موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایسٹی کے ساتھ میں ہوا ریز حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سامنا ہل میں جنسی زیادتی کا ایک اور واقعہ جی ایس پی پیٹرولنگ خوشاب امیر ابباس کی زیر نگرانی انچارج پی ایس پی خالق آباد سب انسپیکٹر ناصر اترا اور اسلم حیات ایس آئی کی کاروائی خائرپور ناثن شاہ میں ایک دن غبر مخصوم لڑکی سے جنسی زیادتی کا واقعہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹا سٹی کے سلس نور الدین کاکر سے مختلف مہدداران کی ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی مستون کے تحصیل سردر سناؤلہ اببا بکی کا مضمتی بیان منڈی بہاود دین میں ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بستان نے آج ارازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا ساہی وال میں نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرہ ظالم بڑیرے نے ظلم کی انتہا کر دی جس سے انسانیت ہی شرما گئی زلہ منڈی بہاود دین میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے وزیر موسمیاتی تبدیل لی زرتاز کل وزیر سے مرکزی رحمہ پاکستان تحقیق انصاف یوسفنگ توقعی رحمت گوندل کی ملاقات ارنز آپ نے ملاحظن کی خبروں کی تفصیل ایک ورک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ناغرین این این 24 نیوز کی جانب سے میاہور راجاتی آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں شو دھوم برابر انٹرٹینمنٹ سے بربور موسکرانے کی بجا تم ہو موسیقی موسیقی بلٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو ایک افسوسنا قبر سے آگاہ کریں کہ سانگلا ہل میں جنسی زیادتی کا ایک اور واقعہ چوبیس سالہ عباش لڑکے کی چار سالہ بچے کے ساتھ زیادتی سانگلا ہل کے نواہی گاؤں بدوملی چک نمبر ایک سو تیرہ میں چوبیس سالہ عباش نوزوان کی چار سالہ بچے کے ساتھ زیادتی بچے کو تشمیشناک حالت میں ٹی ایش کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ڈی ایس پی پیٹرولنگ کو شعب امیر عباس کی زیر نگرانین چارج پی ایش پی خالق آباد سب انسپیکٹر ناصر اترا اور اسلم حیات اے ایس آئی کی کاروائی محمد مشتاق اور نامی شخص سے بندوق باراب اور ڈبل بیرل برامت کر کے مقدمات درش کر لیا گیا خائرپور ناثن شاہ میں ایک دن قبل ماسوم لڑکی سے جنسی زیادتی کا واقعہ ہیومن وائرس یونٹی فاؤنڈیشن زیلہ دادو کی ٹیم کی متاثرہ لڑکی کے خاندان سے ملاقات جبکہ ہیومن وائرس یونٹی فاؤنڈیشن زیلہ دادو اور تعلقہ کے اخددار زلائی سجد نیاد حسین چانڈیو زلائی پریس سیکیٹری سکندر بروہی تعلقہ میرڈ کے نائب سجد زاہد علی چانڈیو تعلقہ سجد قربان علی ملاہ نائب سجد لیاقت سیال پریس سیکیٹری ریجب علی اور ایوب خوصہ اور دیگر ٹیم کے ہمراہ متاثرہ لڑکی کے ورسہ سے ملاقات کی دورانے ملاقات متاثرہ لڑکی کے ورسہ نے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں انصاف دیا جائے دوسری جانب ہیومن وائرس یونٹی فاؤنڈیشن ٹیم نے تعلقہ ہسپیٹل کیمنس اور ان سے معلومات لی اور ورسہ سے تعاون کی مکمل یقین دہانی بھی کروائی گئے پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹا سیٹی کے سجد نور الدین کاکر سے مختلف وقدداروں کی ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹا سیٹی کے سجد نور الدین کاکر جنرل سیکلشی سعید اکبر شاہ سے رکشان ڈوین کے سجد نائم بلوج صوبائی سینئر رحمہ انجینئر علی احمد اور عبدالحمید غلامانی نے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی و پارٹی تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر کوئٹا سیٹی کے دیگر سینئر ساتھی بھی موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی مستونگ کے تحصیل سجر سناؤلہ اببا بکی کا مزمتی بیان کہا گزشتہ رات نامعلوم مسلح نقاب پوشٹوروں نے سپیشل پرسن اورگنزیشن کے مرکزی سیکرٹریٹ گوادر میں آرام فرمایا ہوئے سپیشل پرسن اورگنزیشن کے صوبائی سجر شکیل غریب سمالزئی اور زلہ مستونگ کے زلہی سجر غلام سین اتھر اببا بکی کے نقدی اور موبائل فون سٹوری کرنے کے شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا کہ شریف نفس مزوران کے قائد اور زلہی سجر کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اس طرح کے واقعات بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو تباہ کرنے کی ایک سوچی سمچی سازش ہے زلہ انتظامیہ واقعہ میں ملوث اناثروں کو جلد از جلد گرفتار کر کے انہیں کیفرے کردار تک پہنچائے ناظرین آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے چلے منڈی بہاودین میں ڈیپٹری کمیشنر تارک علی بسرا نے آج رازری پورٹ سینٹر کا دورہ کیا جس میں ریجسٹری زمینوں کے اندراج انتقالات اور فرد کے حصول کے ایسے شعبوں کے علاوہ صفائی سترائی افسران اور سٹاف کی حاضری اور دیگر شعبوں کا بھی جائزہ لیا انہوں نے اے ڈی ایل آر کی ادھموجودگی کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں پینڈنگ فائل کے ساتھ جی سی آفیس پیش ہونے کی ہدایت انہوں نے سائلین سے ان کے مسائل دریافت کر کے ان کو موقع پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ سائلین کے رش کو کسی صورت بھڑھنے نہ دیا جائے اور سائلین کو بار بار ارازی سینٹر آنے کی دفقت سے بچانے کے لیے سائلین کی درخواستوں کو میریج پر فوری طور پر حل کیا جائے بعد ازان دیپٹی کمیشنر نے نئے تعمیر شدہ رورل ہیلتھ سینٹر مرالا اور بنیادی مرکزی صحت مرالا کا دورہ گھر کے مطلق رومز ادویات کا سٹور ایمرجنسی وارڈز حاصری اور دیگر شعبوں کے علاوہ تعمیر شدہ رہائش گاؤں کا بھی معاینہ کیا انہوں نے جیو بیلڈنگ اور صحت کے افسران کو نئے آر ایج سی کی چھتوں کی صفائی اور وہاں پر تعمیر شدہ تمام امارتوں کی خصوصیت اقبال کرنے کا بھی حکم دیا انہوں نے کہا کہ صبائی حکومت کی ہدایت پر عوام الناس کو صحت کی سہولیات کی فاہمی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاپ اور دیگر ملازمین اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انچام دیتے ہوئے مریضوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں ساہی وال میں زمین پھٹینہ آسمان گرا ظالم وڈیرے نے ظلم کی انتہا کر دی جس سے انسانیت بھی شرما گئی بیٹی کو چھیڑنے سے منع کرنے پر غریب مزدور کا پولس کو وڈیروں کے خلاف درقواست دینا مہنگا پڑ گیا وڈیروں نے کسان کو اسلحے کے زور پر اٹھا لیا اور گلے میں کتے کا پٹا ڈال کر کتا بنا کر کتے کے کھانے والے برطن میں پانی پلاتے رہے ساہی وال کے نواہی گاؤں تین تالیس پور ایل میں غریب کسان غلام رسول کو زمان مدھول اور اس کے ساتھیوں نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور گلے میں کتے کا پٹا ڈال کر بزاروں میں گھسیٹتے رہے کتے کے برطن میں پانی پلاتے رہے غریب کسان اللہ کے واسطے دیتا رہا پاکستان میں جج صاحب اپنی توہین پہ توہین عدالت کا پرچہ کار دیتے ہیں کیا وڈیرے باست افراد ایسے ہی انسانیت کی تظلیل کر کے دندناتے پھڑتے رہیں گے کیا انصاف کا یہی میعار ہے وزیر موسمیاتی تبدیلی زرطاز گل سے مرکزی رحمہ پاکستان تحریک انصاف یوٹس ونگ توقیر احمد گاندل کی ملاقات کلین این گرین پاکستان کے حوالے سے بھی فاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی زرطاز گل وزیر سے مرکزی رحمہ پاکستان تحریک انصاف یوٹس ونگ توقیر احمد گاندل اور زلہی کارڈینیٹر منڈی بہاود دین کلین این گرین پروگرام حکومت پاکستان کا امران وانجھا نے ان کے مرکزی آفیس اسلامباد میں کلین این گرین پروگرام کے حوالے سے خصوصی ملاقات کی فیفاقی وزیر زرطاز گل نے اس موقع پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان امران خان کے بھی ان کے مطابق ملک بھر کی طرح زلہ منڈی بہاود دین میں بھی پودے لگائے جائیں تاکہ عباب الناس صاحب سترے محول میں سانس لے سکیں اس موقع پر مرکزی رحمہ انصاف یوٹس ونگ چوجری توقیر احمد گاندل اور زلہی کارڈینیٹر منڈی بہاود دین چوجری کامران اشتراف رانجھا نے صحافی خورم شہزاد سے باب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے منڈی بہاود دین کو صاحب اور سرسبز بنانے کا عظم کر رکھا ہے ہماری ٹیم زلہ کی تحصیلوں شہروں اور دہاتوں میں اس موہم کے تحت برگ کرے گی زلہ بھر میں انتظامیات تین لاکھ پودے لگانے کا ارادہ رکھتی ہے اور ہماری ٹیم بھی ابتدائی طور پر پچاس ہزار پودے لگا کر اس موہم کا بقاعدہ آغاز کرے گی اس موقع پر چوجری کلیم اللہ گاندل اور چولری سمان گاندل بھی موجود ہے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نان 24 نیوز ایس ڈی کیونکہ ہم پہنس آتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ